مرحلہ وار وفاقی وزراء، معاونین، سیول اور عسکری حکام شریک ہوں گے قومی رابطہ کمیٹی تعلیمی ادارے کھولنے سے متعلق فیصلہ کرے گی پاکستان سٹوک ایکسچینج ایشیا کی پہلی دنیا کی چوتھی بہترین مارکٹ بن گئی مشیر خزانہ عبدالعفیش شیخ کہتے ہیں حکومت کاروبار نہیں چلا سکتی بیوروکریٹس کے بجائے بزنس مینہ آگے آئیں کورونا کے بعد ایکسپورٹ پھر بڑھ رہی ہے سابقہ حکومت میں برامدات بڑھنے کی رفتار منفی تھی آمدن سے زائد اساس اجوات کیس میں بڑی پیش رفت لاہار کی احتساب عدالت نے سابق وزیراعظم نواز شریف کے پرنسپل سیکیٹری فواد حسن فواد اور اہل خانہ پر فرمائد کر دی فواد حسن فواد سمیت چار ملزمان کا سہت جرم سے انکار عدالت نے آئندہ سواد پر گواہوں کو طلب کر لیا نیپ چلالیں یا ملک یہ دونوں اکٹھے نہیں چلیں گے لیگی رہنمائے شاہد حقان عباسی کہتے ہیں عمران خان سیلیکٹیڈ وزیراعظم ہیں متنازعہ الیکشن کے ذریعے آئے عوام ان سے توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ ایک حکومت کو گھر بھیجیں پولیٹیکل انجینرنگ اپوزیشن کو دبانے کا طریقہ ہے خوم آجیوں میں فضائیہ جوشو جسپے سے منا رہی ہے آجی قبرستان میں تقریب پائلٹ آفیسر راشت منحاس شہید نشان حیدر کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی چیئرمن جائنٹ چیف سوف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کی موسکو میں اہم مصروفیات آئیس پی آر کے مطابق جنرل ندیم رضا نے چینی منسٹر نیشنل ڈیفنس سے ملاقات کی دفاعی اور سیکیورٹی تعاون اور علاقائی صورتحال پر بات چیت دونوں جانب سے اہنی بھائیوں اور ہر موسم کی دوستی کے اصل کا عیادہ موجودہ سٹریڈیجک تعاون اور مستقل کے سیکیورٹی ویژن کے لیے مل کر کام کرتے رہنے پر اتفاق ہوا یوم دفاع پاکستان کے معاقی پر بلوجستان کے علاقے تربت میں تقریب میجر جمال شہیران شہید تمغہ بسالک کو خراج عقیدت پیش کیا گیا مراد علی شاہ نے کہا کہ مراد علی شاہ نے کہا کہ وزیراعظم کو بارشوں کے نقصانات کے حوالے سے آگاہ کیا تھا آج خط بھی لکھ دوں گا اسلام آباد ہائی کوٹ نے امریکی شہری سنتھیا ڈیرچی کو ملک بدر کرنے سے روک دیا وزارت داخلہ ڈی جی ایف آئی اے اور تیگر کو نوٹس جاری جواب دل عدالت کا سنتھیا ڈیرچی کو بیان حلفی جمع کرانے کا بھی حکم سعودی فرما روان شاہ سلمان اور امریکی صادر ڈانالڈ ٹرام کے دمیان ٹیلی فونک رابطان شاہ سلمان نے کہا فلسطین کا منصفانہ اور مستقل حل چاہتے ہیں سعودی عرب امن کے لیے امریکی کوششوں کو قادر کی نگاہ سے دیکھتا ہے خودائے کرام کے قابر قدر لوائکین آفیسرز جی سیوز بہادر جوانوں اور دیگر موزد حاضرین اسلام علیکم چھ ستمبر انیس سو پیسر کا دن ہماری تاریخ کا ایک لازوال باب ہے یہ وہ دن ہے جب قوم کی یکجہتی وطن سے محبت قربانی اور بہادری کی بے شمار داستانے رکم ہوئی پاکستانی قوم کے لیے چھ ستمبر صرف ایک دن نہیں بلکہ ہمارے حوصلے کی پیچان بھی ہے یہ دن انیس سو ارتالیس انیس سو پینسٹھ انیس سو اکتر کارگل کی جنگ اور دہشتگردی کے خلاف جنگ میں شہید ہونے والے شہیدوں کی یاد میں منائی جاتا ہے یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم نے کل بھی اپنے سے کئی گناہ بڑے دشمن کو شکست دی تھی اور آج بھی دشمن کے نمباق ازائم کو شکست دینے کے لیے ہما وقت تیار ہیں آج بھی ہم اپنی آزادی کی حفاظت اپنے خون سے کر رہے ہیں اس لیے آج ہم اپنے شہداء اور غازیوں کے عظیم کارناموں کو یاد کرنے اور ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں ان کی جرت بہادری اور قربانیوں کی بدولت ہماری آزادی خودمختاری آمن اور سلامتی قائم ہے میرے سامنے شہداء کے اہل خانہ موجود ہیں میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ ہم ان کے پیاروں کی قربانی کو کبھی نہیں بھولیں گے ہمارے شہید ہمارے ہیرو ہیں اور جو قومیں اپنے ہیرو کو بھول جاتی ہیں وہ قومیں مٹ جائے کرتی ہیں میں آپ کے جذبہ اثار کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ ہم ہر قدم پہ آپ کے ساتھ ہیں اور رہیں گے پوری قوم آپ کے صبر اور قربانی کی مقروض ہے جس طرح شہدہ پوری قوم کا فخر ہیں اسی طرح آپ بھی ہمارا فخر ہیں میں آج کی تقریب میں اعزازات حاصل کرنے والے آفیسرز جونئر کمیشنڈ آفیسرز اور جوانوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ نے فرض کی ادائیگی کے دوران پاکستان فوج کی آلہ روایت کو مقدم رکھتے ہوئے جس پیشاورانہ میار کا ثبوت دیا ہے ہم سب کو آپ پر ناز ہے آپ کے سینوں پر سجائے جانے والے میڈل نہ صرف آپ بلکہ ہم سب کے لیے بائی سے افتخار ہیں خواتین و حضرات مملت کے پاکستان اور عظیم پاکستانی قوم ایک علیدہ اسلامی تشخص کے نظریے کی علمبردار ہے اسی بنیاد پہ ہم نے آزادی حاصل کی اور یہی ہمارے آج اور کل کی پہچان ہے ہمارے دشمن اس شناخت کو مٹانے کے لیے لگاتار ساجوں کا جال بنتے آئے ہیں لیکن الحمدللہ افواج پاکستان اور قوم نے جذبہ ایمانی سے سرشار ہو کر ان کی ہر چال کو ناکام بنایا ہے وطن کی ازادی اور سلامتی ہمارا نصب الاین ہے اس مشل کو ہمارے اصاف نے اپنے خون سے جلائے رکھا ہے اور ہم بھی اسے روشن رکھنے کے لیے پرعظم ہیں میرے بہادر سپائیوں پاک فوج جیسی دلیر اور بہادر سپاہ کی کمان کرنا میرے لیے بہت بڑا عزاز ہے ہمارا ہر افسر جوان اپنی پیشہ ورانہ صلائیتوں عالی نظم و ضبط اور عصار کی بدالت ایک ایسی فوج کی نمائندگی کرتا ہے جس کی صلائیتوں کو دنیا نے بھی تسلیم کیا ہے سردوں کے محافظوں یا دہشتگردی قلطی آفاد کا سامنا ہو یا تعمیر وطن کے فرائض پاک فوج اپنی قوم کی حفاظت اور خدمت کو ایک انتہائی مقدس فریضہ سمجھ کر انجام دیتی ہے پاکستانی قوم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے تعلیمی ادارے پندرہ ستمبر کو کھلیں گے یا نہیں فیصلہ آج ہوگا بینل سبائی وزرائی تعلیم کے اجلاس کا چھے نکاتی اجنڈا جاری شفقت محمود کی زیر صدارت اجلاس میں تمام سبائی وزرائی تعلیم شریک ہوں گے اجلاس میں تعلیمی اداروں سے متعلق ایسو پیس کو حد تمیش شکل بھی دی جائے گی تعلیمی ادارے پندرہ ستمبر کو کھلیں گے یا نہیں آج فیصلہ ہو جائے گا بینل سبائی وزرائی تعلیم کے اجلاس کا چھے نکاتی اجنڈا جاری کر دیا گیا ہے شفقت محمود کی زیر صدارت اجلاس میں تمام سبائی وزرائی تعلیم شریک ہوں گے اور اس اجلاس میں تعلیم اداروں سے متعلق ایسو پیس کو بھی حد تمیش شکل دے دی جائے گی تعلیم ادارے پندرہ ستمبر کو کھلیں گے یا نہیں اس متعلق آج اہم فیصلہ ہو جائے گا اور اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے وفاقی وزر تعلیم شفقت محمود اس اجلاس کی صدارت کریں گے اور اس اجلاس میں تمام سبائی وزرائی تعلیم شریک ہوں گے